اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دنان وڈائچ پروگرام قرآن سرحان علاج میں آج ہم کر سب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب کے اندر سفر کرتا دیکھا جائے تو اس کی کیا تبیر ہوگی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی کر سب الحمدللہ وقفہ وصلہ 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 وعلیٰ رسول اللہ معربات ادنان بھائی خواب میں سفر کرتے دیکھنا اس کی مختلف تبیریں ہو سکتی ہیں انسان خود سفر کرتا دیکھے انسان جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو بیوی خامد کو دیکھ رہی ہے خامد بیوی کو دیکھ رہا ہے اور خواب میں سفر کس مقصد کے لئے کیا جا رہا ہے کوئی شادی کے لئے کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ کسی کام کے لئے کر رہا ہے کوئی کسی کام کے لئے کر رہا ہے تو یہ جو خواب میں سفر کرنا ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا خامد سفر پہ جا رہا ہے تجارت کے لئے اور وہ زندہ نہیں لوٹ رہا یا مجھے خبر ملتی کہ وہ واپس نہیں آئے گا یا وہ فوت ہو گیا ہے اور میرا مقام بھی گر گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی فرمایا تیرا خامد ڈیر نفع سے واپس آئے گا اس کو تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو یعنی تیرا گھر مال سے وسیع ہو جائے گا اور اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اور اس کی وجوہات بھی فرمائی کہ یہ میں نے تعبیر کیسے لی اور کہاں سے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اگر انسان سفر پہ جاتے ہوئے خود دیکھتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں اس کی سفر کی کنڈیشن پہ خواب کی تعبیر کا ہوگا کہ وہ سفر کر رہا ہے کسی اچھے حالات میں سفر کر رہا ہے نظر ہم جا رہے ہیں گاڑی میں آپس میں دوست ہیں اور ہم کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں ہم کسی پارٹی پہ جا رہے ہیں ہم کہیں بھی تو وہ ایک اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کی بری تعبیر نہیں ہوتی اگر انسان سفر میں بھولا پھر رہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کدھر ہے کیسے ہے اس کو چاہیے کہ فکریں آخرت کریں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا داری کے معاملات میں الجا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں اور فکریں آخرت کریں اس مندے کو ضرورت ہے اس چیز کی پھر اسی طرح انسان دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ سفر پر گیا ہے اس کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے بڑا بے بس ہے روکنے کوشش کر رہا ہے بڑے مسائل ہیں بڑا کچھ ہے اور بڑی کوشش اسی کشمے کشمے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ خواب اس کو بار بار آتا ہے اس طرح کے ہمارے پاس سوالات پڑے آئیں ہیں یہ روحانی مسائل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کو روحانی مسائلہ ہے وہ جکاوٹ کا ہو سکتا ہے وہ مسائل کے بننے کا ہو سکتا ہے روحانی اعتبار سے اس کو پڑھائی بھی کرنی ہے خواب کا اثر بھی ذائل کرنا ہے پھر اسی طرح انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سفر پر جا رہا ہے اور کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی ٹینشن کو مشکل پریشانی تو یہ پوسیبل ہے کہ اس کو کسی نے کسی طرح کی ازمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ نیگٹیو وے میں نہیں جائے گا اس کا ریزلٹ نیگٹیو وے میں نہیں جائے گا بلکہ وہ پوسیٹیو ہی ہوگا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حالات اپنڈ ڈاؤن ہوں تو اس کو اپنا مائنٹ بنا لینا چاہیے کہ میرے حالات اپنڈ ڈاؤن ہوں گے لیکن میرے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انہمال اثری اثر کا جو پروسس ہوتا ہے مشکل اگر آ رہی ہے تو اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ریوارڈ اس کا بڑا مجھے دینا ہے فائدہ دینا ہے اس کا بدلہ دینا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے اس طرح کے خواب کے پھر ایک خواب میں اگر انسان دیکھتا ہے کوئی پیچھے لگا ہے میں سفر بھی ہوں میرے پیچھے کوئی چیز رکھ گئی ہے وہ مجھے مار رہی ہے نقصان پہچا رہی ہے تو اس کو روحانی جاتو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو چاہیے کہ خواب کا اثر بھی ضائل کرے اور اس کے حل کے لیے جو ہے وہ پڑھائی وغیرہ بھی کرے دم سن لے ہمارا دم موجود ہے وہ دم صبح و شام سنیں اور پڑھائی کریں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں خواب میں عموماً سفر دیکھنا برا نہیں ہوتا لوگ بڑے عجیب عجیب تعویلیں اور تعبیریں لگاتے ہیں میں حیران رہتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں جب ہم تعبیر بتاتے ہیں بھئی برا نہیں ہے اچھا یہ کرسب ہم نے تو نیٹ سے دیکھا تھا فلان جگہ سے دیکھا تھا فلان صاحب سے پوچھا تھا تو بھئی تعبیر کا علم جو ہے نا وہ کوئی آن چیز نہیں ہے تو بعض اوقات اچھی خوابوں کی اچھی تعبیر ہو رہی ہوتی ہے لوگ ان کو خوف زدہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب خوف زدہ کرتے ہیں بری تعبیر غلط لگاتے ہیں وہ ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے وہ ویسے ہی تعبیر لگ جاتے تو اس چیز سے وائٹ کرنا چاہیے اور ہر کسی کو خواب بتا کے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے جس کو علم نہیں ہے اس سے اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے برے شر سے خواب کے شر سے شیطان کے شر سے محفوظ فرنا ہے بہت شکریہ پیر صلی اللہ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک لیے اللہ حافظ